اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل ہی دی جا سکتی ہے نہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی ہے تو ناجائز ہونے کی جب تک دلیل نہیں ہوگی تو اس دعا کو جائز ہی کہا جائے گا کوئی بھی دعا دی جا سکتی ہے تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا لفظ استعمال کرنا تو بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے لیکن خدا بھی جائز ہے کیونکہ خدا فارسی میں گارڈ کو کہا جاتا ہے گارڈ انگلیش میں خدا کو کہا جاتا ہے تو کوئی بھی معبود اس کے لیے عربی کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے معبود جو ہے نا عربی کا لفظ ہے جس کی عبادت کی جائے تو معبود کا لفظ بھی ٹھیک ہے گوڈ کا لفظ بھی ٹھیک ہے خدا کا لفظ بھی ٹھیک ہے کسی بھی زبان کا کوئی بھی لفظ ہوگا وہ ٹھیک ہے تو اللہ کو کسی بھی لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ہاں اللہ کا جو نام ہے اللہ یعنی خدا تو ایک صفاتی نام ہے نا اور اللہ جو ہے اس کا عالمی نام ہے صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی بہادر ہے نام اس کا وسیم بھائی ہے لیکن آپ اس کی صفت کی وجہ سے بہادر خان یا بہادر علی کہتے ہو یا بہادر کہتے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے اببہ نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ مثال کے طور پر علی نام رکھا ہے یا وسیم نام رکھا ہے تو وسیم نام سے بھی پکار سکتے ہو تو یہ علمی نام ہے علم جو والدین نام رکھتے ہیں وہ علم ہوتا ہے اور جو پبلک جس نام سے یاد کرتی ہے اس کی صفات کی وجہ سے وہ صفاتی نام کہلاتا ہے تو اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں ان میں وہ عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے جیسے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے غفار ہے اور عزیز زنتقام ہے یہ سارے صفاتی نام ہیں تو یہ عربی میں بھی ہو سکتے ہیں کسی صفت کو اردو میں بھی ہائیلائٹ کیا جا سکتے ہیں انگلیش میں بھی ہائیلائٹ کیا جا سکتے ہیں تو گوڈ کا مطلب ہوتا ہے جو بھی پیدا کرنے والا انگلیش میں گوڈ جو بھی جس کی بھی عبادت کی جائے جو آسمانوں پر ہے اور اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے فارسی میں اس کو خدا کہتے ہیں اب لوگ زیادہ پیچھیدگیوں میں چلے یادتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ تو فلانے لفظ سے نکلا ہے تو فلانے سے نکلا ہے تو اس کا تو یہ مطلب تھا تو اس کا تو یہ مطلب لغت ان چیزوں کو نہیں دیکھتی کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلا ہے لغت یہ دیکھتی ہے کہ اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے اس کی میں اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ موسیٰ کا لفظ عربی میں بلیڈ اور اس طرح کو کہا جاتا ہے حالکہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک پیغمبر بھی تھے تو اب فقہ موسیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جگہ جگہ کہ سر کے بالوں کو موسیٰ کے ذریعے کاٹ سکتے ہیں آپ تو کیوں یہاں کسی اور معنی میں یوز ہو رہا ہے اور جب فیرون کے مقابلے میں جو جلیل قدر پیغمبر آئے تھے تو وہاں بلکل ایک نئے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو یہی بحث لوگ چھڑے دیتے ہیں حلیم کے بارے میں کہ حلیم اللہ کا نام ہے تو لہذا جو حلیم کی دے گئے اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے دلیم کہنا چاہیے تو یہ کیا بات ہوئی بھائی جو پبلک نے جس چیز کو جو نام دیا ہے وہی کہا جائے گا تو اللہ کا نام حلیم کسی اور معنی میں ہے اور جو روٹی کے ساتھ کھائی یا چمچ کے ساتھ کھائے جاتا ہے وہ کسی اور معنی میں ہے تو لغت ان پیچیدگیوں کو نہیں دیکھتی تو جو عرف میں جس چیز کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہی یوز کرنا چاہیے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام خدا بھی ہے جو یعنی آج کل عرف میں اس کو یعنی ناموں کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے بلکہ اردو میں یا فارسی میں خدا بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے اور کہا جاتا ہے کہ جو خود سے ہو یعنی واجب الوجود ہو تو بہرحال اس کی وجہ تسمیہ یا اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس گوڑ کو اردو میں خدا کہتے ہیں تو اس لیے خدا کا لفظ بھی اللہ کے لیے بالکل جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ہاں عالمی نام جو ہے وہ اللہ ہے جو اللہ نے خود اپنے لیے تجویز کیا ہے تو صفات سے بھی پکار سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو اور علم سے بھی پکار سکتے ہیں جو اللہ کا نام ہے جیسے میں نے بتایا کہ کسی نے اپنے بچے کا نام وسیم رکھا تو وسیم سے بھی پکار سکتے ہیں آپ اس کو اور اس کے اندر کوئی اچھی صفت ہوگی بہادر ہے تو بہادر کہہ کے بھی پکار سکتے ہیں آپ اس کو تو ان ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اللہ کو بس یاد کرنا چاہیے یہ اہم چیز ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے موسیقا موسیقا